اسلام علیکم and welcome to spice up آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت انٹرسٹنگ اور فن ریسپی ایکچولی اٹس اکٹس سپیشل ریسپی کلر فول اور ٹیسٹی گمی بیرز کی ریسپی چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بول میں میں نے ایڈ کیا ہے 3 تی سپونڈ جیلیٹن پاورڈر یہ حلال جیلیٹن پاورڈر ہے آپ کو ایزیلی سپر سٹور سے مل جائے گا اب میں اس میں ایڈ کروں گی 3 تی بل سپونڈ واتر اس کو ہم مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈبل ہو جائے پین پہ میں نے لیا ہے 1 فورت کپ شگر اب اس میں جائے گا 1 فورت کپ ہی واتر 2 تی بل سپونڈ لیمن جوس ان کو ہم مکس کریں گے سٹورپ کو ہم لو ٹو میڈیم پہ رکھیں گے تاکہ ہمارے واتر میں شگر جو ہے وہ اچھی طریقے سے ڈیزولف ہو جائے اگر آپ اس کی سٹورپ جو ہے ہائی فلیم پہ رکھیں گے تو شگر ہماری برن ہو جائے گی اور اس کا تیسٹ ہراب ہو جائے گا شگر ہماری ڈیزولف ہو چکی ہے لیکن ہمیں جو اس کی کنسسٹنسی چاہیے وہ ایک تار کے برابر چاہیے آپ نورمل پانی میں اس کو اس طریقے سے ڈالیے فنگر کی مدد سے اس کو چک کیجئے اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی کنسسٹنسی جو ہے ہمیں چاہیے جب ہمارا شگر سیرپ اس سٹیچ پہ آجائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے وان فورت کپ کون سیرپ یہاں پہ ایک ٹپ نوٹ کر لیجئے کہ اس میں لائٹ یا ریگولر کون سیرپ جائے گا ڈارک والا نہیں جائے گا اس میں ٹپ نمبر ٹو کہ اگر آپ کو کون سیرپ نہیں مل رہا تو آپ اس میں لیکوڈ گلوکوز سیم کونٹیٹی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے سٹر کریں گے اٹلیسٹ فورٹی سیکنڈ کے لیے لو ہیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ببلز اب میں اس میں ایڈ کروں گے اپنا جالیٹن اگین اس کو اچھے سے سٹر کریں گے اور اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے ہاں کک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کے ببلز بن رہے ہیں اس ٹیچ پہ ہم اس کو فوران سے ہیٹس ریموف کر دیں گے اب چلتے ہیں اس کے فن پارٹس کی طرف یہ میرے پاس گمی مولز ہیں ایزی لی آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے اس کے بعد آپ کو چاہتے ہیں فوڈ کلرز فلیور ایسنس یہاں بھی میں نے لیکوڈ کو فور پورشن میں ایکول ڈیوائیڈ کر لیا ہے پورسٹ ون میں ڈالوں گی سٹرابری ایسنس فیوڈ ڈروپس یلو گمیز کے لیے میں یوز کر ہی ہوں مینگو ایسنس اگین فیوڈ ڈروپس وائیڈ گمیز کے لیے میں یوز کروں گی پائینیبل ایسنس sٹرابری ایسنس میں میں ڈالوں گی ریڈھ فوڈ کلر میں لیکوڈ فوڈ کلرز کا استعمال کر رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کریں گے مینگو ایسنس میں میں ڈالی ہوں یلو فوز کلر اسی طریقے سے ہم اپنے تمام کلرز کو مکس کر لیں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلرز یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی فلیور کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اسے مولٹ میں ٹرانسفر کریں گے ڈروپر کی مدد سے مولٹ کو ہلکا سا گریز کر لیجئے اور اس طریقے سے اس کو ہم فل کریں گے یہ کم اپنے بچوں سے کروائیں تاکہ وہ بھی انچوائے کر سکیں اسی طریقے سے ہم ساری گمیز کو اپنے مولٹ میں فل کر لیں گے اب ہم اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے فرچ میں رکھ دیں گے ہماری مزیدار سی گمیز ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اسے مولٹ سے سپرٹ کریں گے بہت ہی آرام سے ہم اسے سپرٹ کریں گے ادروائز یہ ٹوٹ جائیں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں ہماری گمی ریڈی ہو چکی ہے پرفیکٹ شیپ ہے اس کی ہماری مزیدار سی اور کلر فل سی گمی بیرز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں آپ ان کا کلر اور شیپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کو گھر میں بنا کے دیجئے گمی بیرز مزیدار سی ہلدی سی گمی بیرز ریڈی ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے نیکس ٹائم ملیں گے ایک اور مزیدار ایسی پی کے ساتھ سو ستے ویڈیو 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 ویڈیو